بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹوکوک ریویو اور کوک ریویو کے اندر آج جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے جی نواز شریف سیکنڈ ٹرم ان آفیس نائنٹین نائنٹی سیمن ان نائنٹین 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 نائن تو آج ہم بات کرنے لگے ہیں نواز شریف صاحب کے دوسرے دور کی اور یہ دیکھیں گے کہ نواز شریف کا جو دوسرا دور ہے وہ کیسا رہا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اب سب سے پہلے اگر ہم بات کریں اس میں ہم ڈسکس کیا کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کا بیگراؤنڈ دیکھیں گے اس کے بعد ہم فرسٹ ٹرم کا ریویو لیں گے اس کے بعد ہم ان کے چیلنجز دیکھیں گے سیکنڈ ٹرم میں کیا کیا چیلنجز رہے یہ دیکھیں گے کیا کیا اچیومنٹس رہیں ڈراؤ بیکس کیا رہے اور پھر حکومت کا خاتمہ کیسے ہوا اور انٹی اینڈ ہم اس کا کنکلوئین دیکھیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اگر بات کریں ہم بیگراؤنڈ کی کہ اس کا پاس منظر کیا رہا کہ نواز شریف صاحب کی جو حکومت آئی تو دیکھئے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ریویو آف فرسٹ ٹرم کی تو جو ہمارے پاس فرسٹ ٹرم تھی نواز شریف صاحب کی وہ تھی نائنٹین نائنٹی سے نائنٹین نائنٹی ثری تک ایسا ہی ہے تو یہ جو تین سال نواز شریف صاحب کی گزرس سے پہلے محترمہ کی حکومت تھی تو ان کو کرپشن کے اوپر جانا پڑا اب نائنٹین نائنٹی سے نائنٹین نائنٹی ثری تک نواز شریف صاحب کے حکومت رہی اور اس میں کافی زیادہ اچیومنٹس بھی ہوئیں اور کافی زیادہ چیلنجز بھی رہے لیکن ان کو بھی نواز شریف صاحب کو بھی جو ہے وہ کرپشن کے چارجز کے اوپر جانا پڑا کہ بھئی آپ نے کرپشن جو ہے وہ بہت زیادہ کر لیا تو اب آپ جائیں اور ساتھ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ان کا جو صدر صاحب کے ساتھ ٹھیک ہے غلام عیسیٰ خان صاحب کے ساتھ جو ایشیو بنا تھا وہ ایشیو جو ہے انہیں لے ڈوبا کیونکہ پہلے اسمبلیز کو ڈیزولف کیا گیا 582B جو ہے اس ٹائم پہ جو پاور تھی 582B کی وہ پاور تھی پریزیڈنٹ کے پاس تو غلام عیسیٰ خان صاحب نے انہیں گھر بیجا لیکن پھر بعد میں سپریم کورٹ جو ہے اس نے بہال کر دیا اور پھر جب بہال ہوئے تو اس کے بعد آرمی کے پریشر کے اوپر جو ہے پھر نے جانا پڑا لیکن پھر ایک ڈیل ہوئی کہ بھئی اگر میں جاؤں گا تو پھر ساتھ صدر صاحب کو بھی جانا پڑے گا تو اس طرح وزیعظم اور صدر صاحب دونوں ہی جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ریزائن کیا اور نئے الیکشنز ہوئے تو اس طرح یعنی ان کا فرسٹ ایرا ہے وہ ختم ہوا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دوبارہ سے ریلیکشنز ہوئے اور جو 1993 سے 1996 کا دور رہا یہ گزراجی بنظیر بھٹو صاحبہ کا یعنی وہی جو پہلے 1998 میں ان کا دور آیا تھا تو دوبارہ سے ان کی سیکنڈ ٹرم جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی تو بنظیر بھٹو صاحبہ کی سیکنڈ ٹرم آئی اور سیکنڈ ٹرم میں ہم نے دیکھا کہ بہت ہی تباہی کا جو ہے ایک منظر ہمیں دیکھنے کو ملا اور تباہی کا منظر کیوں دیکھنے کو ملا کیونکہ سیکنڈ ٹرم میں جتنی کرپشن ہوئی مانا ہی جاتا ہے کہ اتنی پاکستان کی ہسٹری کے اندر کرپشن نہیں ہوئی یعنی آپ یہاں پہ یہ پکچر جو لگی ہوئی اس کو دیکھیں تو اس کرپشن میں ہمیں یہاں پہ جن کو نام دیا گیا اس ٹائم پہ مسٹر ٹین پرشنٹ کا اور یہ سعودی عرب نے ان کو یہ نام دیا تھا مسٹر ٹین پرشنٹ کا کہ بھئی یہ جو بھی ٹھیکا ہے جو بھی کام کرتے ہیں اس میں دس پرشنٹ اپنا جو ہے وہ کمیشن لیتے ہیں تو ان کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ کرپشن ہوئی بینظیر صاحبہ نے تقریباً سارا کنٹرول انہی کو دیا انہوں نے سرے محل بنائے جیسے ہم نے فرسٹر میں ڈسکس کیا تھا وہ آپ ویڈیو کینٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں تو اس کو ہم نے ہائلائٹ کیا تھا تو اس وجہ سے یعنی سیکنڈ ٹرم جو بینظیر کا رہا وہ بہت ہی برا رہا بہت برا اس حوالے سے اس میں کرپشن بہت زیادہ ہوئی تو وہ کرپشن ہوئی تو اس کے نتیجے کے دور پہ انہیں بھی جو ہے دوبارہ سے تین سال بعد جانا پڑ گیا ٹھیک ہے اب آگے بڑھتے ہیں اور آگے بات کرتے ہیں جی نواز شریف صاحب کے سیکنڈ ٹرم کی چیلنجز کی نواز شریف کا جو سیکنڈ ٹرم ہے یہ فیبوری کے اندر ٹھیک ہے جی فیبوری نائنٹین نائنٹی سیون میں الیکشنز ہوئے اور اس طرح سے ان کی حکومت بنی اور اس بار بھی ان کو جو ہے وہ زبردست قسم کی ثابت ملی ٹھیک ہے اور سندھ میں جو ان کی حکومت تھی سندھ کی حکومت بنی ان کی ایم کئی ایم کے ساتھ ٹھیک ہے اور ایم کئی ایم کو ساتھ ملا کے انہوں نے حکومت کی اور خیبر پختونخواہ کے اندر جو ان کی حکومت بنی وہ ای 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 ان پی کے ساتھ بنی یعنی عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ ایک سائٹ پہ خبر پختون خواہ میں یہ دوسر سائٹ پہ سندھ میں ان کے ساتھ مل کے حکومت بنی اب چیلنجز کی بات کریں تو اس میں دیکھتے ہیں جی سب سے پہلے ریلیشن ویڈ پریزیڈنٹ کے صدر صاحب کے ساتھ ان کے جو معاملات تھے تھے کہ وہ کچھ بہتر نہیں تھے یعنی فاروق لغاری صاحب کے ساتھ اب فاروق لغاری صاحب کے ساتھ حالات پہلے بھی بہتر نہیں تھے لیکن اس کے بعد مزید خراب ہوئے کہ جب ایشو بنا سپریم کورٹ کا جب سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک کیا گیا اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے اسی طرح سے اپوزیشن کا چیلنج رہا اپوزیشن ہمیشہ سے ہر دور میں ہی جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے چیلنج رہی ہے لیکن پاکستان کے اندر خاص کر کے کچھ زیادہ ہی چیلنج رہتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی اچھا جوڈیشری کے ساتھ ایک چیلنج رہا یہ ایک جو ہے ہماری اس ہسٹری کے اندر ایک جو ہے نا ایک نیا باپ ہے کہ اس سے پہلے عدلیہ کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ کسی بھی حکومت کا اتنا زیادہ جو ہے وہ ایشو نہیں بنا لیکن جو نواز شریف صاحب تھے ان کا کیونکہ فرس ٹرم میں ہم نے دیکھا تھا کہ سپریم کورٹ نے ان کی حکومت کو بحال کیا تھا لیکن ایک جج دو تھے جسٹس اجاد علی شاہ صاحب ٹھیک ہے تو انہوں نے کیا کیا جی شاہ صاحب نے ان کے اگنسٹ میں ورڈک دیا تھا اس وجہ سے نواز شریف صاحب کی پرسنل ان کے ساتھ ایک قسم کی دشمنی ہو چکی تھی جو اس ٹائم پہ سیکنڈ دور کے اندر نواز شریف صاحب کے نائنٹین نائنٹی سیون کے اندر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن چکے تھے تو ایسے میں نواز شریف صاحب کو تو پہلے ہی وہ پسند نہیں تھے اوپر سے جب چیف جسٹس بنے تو نواز شریف صاحب نے پھر ان کے ساتھ کچھ ایشیوز جو ہے وہ پیدا کیے ان کے دو بہتی گرویدہ جیجز کو جو ہے وہ آگے بیچھے کر کے تو اس کے نتیجے کے طور پہ کیا ہوا کہ ان کے اوپر کیس چلا تو جب کیس چلا تو کیس سپریم کورٹ میں گیا اور سپریم کورٹ میں وہاں پہ جب یہ کیس کے لیے اپنی صفائی دینے گئے تو ساتھ میں ان کے بہت سے جو ہے وہ لوگ بھی تھے یعنی ان کے جو سپورٹرز تھے تو ان سپورٹرز نے کیا کیا سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک کر دیا تو اس طرح سے پورے گبری آپ یہ سامنے یہاں پہ اخبار کا ایک تراشہ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم کا کہ سپریم کورٹ پر حملہ چیف جسٹس کو مارنے کی کوشش یہ ایک ہیڈنگ ہے دوسری ہے جس پریم کورٹ میں بدترین ہنگامہ آرائی اور ججوں کی اجتماعی توہین اور نیچے جسٹس اجاز شاہ صاحب کیا کہتے ہیں کہتے ہیں انہوں نے اپنے خلاف مقدمات کی سماعت رکوانے کے لیے مجھ پر ہر قیمت پر خریدنے کی کوشش کی یہ جسٹس اجاز شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بھئی نواز شریف صاحب نے کیا کیا کہ اپنے مقدمات کو روکنے کے لیے مجھے پریشرائز کیا مجھے خریدہ دمکیاں دییا وٹسوائیور جو بھی کیا سپریم کورٹ کے ساتھ ان کا اچھا خاصہ ایشو رہا 1997 کے اندر پھر 1997 کے اند پہ یہ ایشو ریزولو ہو چکا تھا یعنی 1998 جب آیا تو یہ ایشو تقریبا ختم ہو چکا تھا لیکن یہ ایشو جوڈیشٹی کے ساتھ ان کا موجود تھا اس کے بعد اگر بات کی جائے ایکانومی کی تو ایکانومی تو ہر دور کے اندر ہی کوئی بیرا رہا تو اس کے اندر وہ ایکانومی چیلنج رہی ہی ہے پاکستان کے لیے تو اس ٹائم پہ بھی ایکانومی بہت بڑا چیلنج تھی اور بہت زیادہ چیلنج تھی پاکستان کے لیے ایکانومی جو ہے اور نواز شریف صاحب کے لیے اس کو ہینڈل کرنا بہت مشکل تھا کیونکہ آئی ایم اف سے ہم اس سطح سے ہماری جو ایک پورا بارگین ہے وہ چل رہا تھا اور ہمارا جو ایک نومک سسٹم تھا وہ بہت برے طریقے سے کلیپس ہوا ہوا تھا اور ایٹ تین کراچی جو ہے کراچی کی صورتحال بھی جو ہے وہ وہ ویسی کی ویسی ہی تھی یعنی کہ ایم کی ایم جو ہے وہ ان کی کلیئن میں تھی گورنمنٹ میں تھی لیکن پھر بھی جو کراچی کے حالات تھے وہ بہت زیادہ خراب تھے اور خاص کر کے پھر جو ہے وہ حکیم سعید صاحب کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا تو حکیم سعید کے اوپر جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے کیا کیا جی ایم کی ایم سے حکومت بھی ختم کر دی اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے تو اگر بات کریں جی اچیومنٹس کی تو اچیومنٹس کی بات کرتے ہیں تو اچیومنٹس میں سب سے پہلے موٹر وے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے اچیومنٹ مانے جاتی ہے جس کا آغاز 1992 میں ہوا تھا یعنی 1992 میں آغاز ہوا اور 1997 میں یہ کمپلیٹ ہوئی اور اس طرح سے ایم ون موٹر وے جو ہے اس کا سہرہ نواز شریف صاحب کے سار گزرا یعنی اسلامباد ٹو لاہور موٹر وے ٹھیک ہے جی تو یہ جو موٹر وے تھی یہ نواز شریف صاحب کے سار اس کا سہرہ رہا اس کے بعد جی نوکلر ایکپلوئینز یا ایٹمی دھماکے جو ہیں یہ جو ہے یہ بھی نواز شریف صاحب نے کیے جی اور اس کے اوپر انہیں بہت زیرائی ملی ان کی بہت بڑی ایک کامیابی مانی جاتی ہے ایٹمی دھماکوں کی ایٹمی دھماکوں کی کیا ہوا کہ مئی کے مہینے کے اندر ٹھیک ہے جی یعنی 1998 میں مئی میں 13 مئی کو جو انڈیا ہے اس نے ایٹمی دھماکے کر دی سیکنڈ ٹائم پہلے تو کر چکا تھا لیکن سیکنڈ ٹائم جب ایٹمی دھماکے کیے تو اس ٹائم پہ جو ہمارے ہاں پوزیشن تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی اور ایمکو ایم جو کہ اب حکیم سعید کے بعد اپوزیشن بن چکی تھی اور سندھ کے اندر گورنر لار لگ چکا تھا تو اس وجہ سے جو ہے ایمکو ایم ان دونوں نے ڈیمانڈ کی کہ بھئی آپ جو ہے ایٹمی دھماکے کریں ٹیک ہے اس ٹائم پہ جو آرمی چیف صاحب تھے جنرل جہانگیر کرامت ٹیک ہے تو ان سے جب مشورہ لیا گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ بھئی آپ جیسا مناسے سمجھے تو اس طرح پھر کیا ہوا کہ جہانگیر کرامت صاحب نے بھی ہامی پری اور نتیجے کے طور پہ ایٹمی دھماکے جو ہے نواز شریف صاحب نے کہا آپ ان کی تیاری کریں خبریں کچھ اس طرح سے تھی کہ بھائی جو اسرائیل ہے اسرائیل کیا کرے گا جی وہ اٹیک کرنا چاہتا ہے اس کے کچھ جہاز جو ہیں وہ دیکھے گئے ہیں بارڈر کے اوپر لیکن پھر بھی انہوں نے کہا نہیں ہم نے اب رسپانس تو دینا ہی ہے انڈیا کو تو ایسے میں پھر کیا ہوا جی اٹھائیس مئی کو اور تیس مئی کو جو ہے وہ ایٹمی دھماکے کی پاکستان نے انڈیا کے جواب میں اور اس طرح سے بہت زیادہ جو ہے اوپر زیرائیلی نواز شریف صاحب کو انٹرنلی ایکسٹرنلی گو کہ یہ کوئی بھی نہیں چاہتا تھا ایون اپنی کیبنٹ کے جو میمبر تھے ان کے سب سے جو چہیتے تھے سرطاج عزیز صاحب انہوں نے بھی جو ہے یہ کہا کہ بھئی آپ اٹمی دھماکے نہ کریں کیونکہ ہماری جو ایکانومی ہے وہ اس کنڈیشن میں نہیں کہ آپ اگر اٹمی دھماکے کریں گے لیکن اٹمی دھماکوں سے پہلے جو فورن ایکاؤنٹس تھے ان کو فریز کر دیا گیا اور ان کو فریز کر کے جو اٹمی دھماکے کیے گے تاکہ ان پہ پابندیاں نہ لگ جائیں لیکن اس کے باوجود پابندیاں لگیں لیکن انٹرنلی جو ہے یہ سال یا یہ دھماکے نواز شریف صاحب کے لیے بہت زیادہ امپورٹن رہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ نواز شریف صاحب کا ہی وہ سٹیپ تھا کیونکہ اس ٹائم پر اگر یہ ڈیسین نہ لیتے تو میں بھی یہ پاسیبل نہ ہوتا لیکن یہاں پہ دو رائے ہیں ایک یہ ہے کہ آرمی کے پریشر میں کیا لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ انہوں نے خود کیا تو دوسری جو رائے ہیں انہوں نے خود کیا وہ زیادہ مانی جاتی ہے کیونکہ جہانگیر کرامت صاحب سے بعد میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ تو اتنے پاورفل تھے ہی نہیں ان سے تو ریزگنیشن لے لیا گیا تھا اور پھر مشرف صاحب کو پوائنٹ کیا گیا تھا تو ایسے میں یہ سہرہ انہی کے ساتھ جاتا ہے تو یہ ایک پکچر ہے چاغی کے پہاڑوں کی جہاں پہ جو ہے وہ ایٹمی دھماکے کیے گئے بلوچستان کے اندر گو کہ بلوچستان آج بھی جو ہے اس کے اوپر بلوچی جو ہے خاص کر کے جو لیبریشن مانگتے ہیں وہ اس کو جو ہے پاکستان کو اس کے اوپر برا بلا کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے ہمارے پہاڑوں کو استعمال کیا تو خیر یہ ایٹمی دھماکے بہت اچھے پاکستان کے لیے بھی بہت اچھے رہے اور انٹرنیلی نواز شریف صاحب کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ اچھے رہے لیکن اس سے کیا ہوا انٹرنیشنلی ہمارے اوپر پابندیاں لگ گئیں شدید قسم کی اور وہ جو ایکنومک کرائی سے معیشت جو ہماری نیچے جا رہی تھی وہ مزید نیچے جانا شروع ہو گئی آئی ایم ایف نے ہمیں جو بیل آف پیکیجز تھے وہ روک دیے اور ہمارے اوپر یعنی انٹرنیشنل کمیونیٹی نے مو موڑ لیا صرف اسلامی کنٹریز ہمیں ریکنائز کر رہے تھے اور بہت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ بھئی شکر ہے کوئی اسلامی ملک جو ہے اس کے پاس بھی ایٹمی طاقت آئی کیونکہ چھٹا ایٹمی طاقت ہی پاکستان لیکن ایکنومکلی پاکستان کی حالت بہت بری ہو گئی کسی نے سپورٹ نہیں کیا اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھتے ہیں تھرٹینت ایمیڈمنٹ جو ہے فرسٹ اپریل کو نوازشریف صاحب نے پاس کی ٹھیک ہے نائٹین نائٹی سیون کو تو یہ تھرٹینت جو ایمیڈمنٹ تھی یہ نائٹین نائٹی ایٹ میں ہوا اور اب ہم دوبارہ سے نائٹین نائٹی سیون کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ تھرٹین ایمیڈمنٹ کی تو تھرٹین ایمیڈمنٹ کیا تھی وہ جو ایٹھ ایمیڈمنٹ زیولک صاحب نے کی تھی کہ صدر کو یہ اختیار دیا تھا اساملی توڑنے کا ففٹی ایٹ ٹو بی کے تحت تو وہ اختیار واپس لے لیا گیا کیونکہ ان کے پاس ایبسولوٹ میجورٹی تھی تو انہوں نے اختیار واپس لیا ایک تو اساملی توڑنے کا دوسرا آن فورسز کے جو ہیڈ ہیں ان کو پوائنٹ کرنے کا تو اس سے بھی فاروق لغاری صاحب جو خوش نہیں تھے کہ یہ ساری پاورز نوازشریف صاحب نے واپس لی تو صدر کے ساتھ ان کا ایشو بنا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوا جی 14 ایمیڈمنٹ جو ہے یہ 30 جون کو پاس کی گئی اس میں بھی فلور کراوسنگ جو ہے اس کو روکا گیا اور فلور کراوسنگ کیا تھی کہ بھئی ایک پارٹی سے آپ اگر جیتے ہیں تو آپ اسی دوسری پارٹی میں جانا چاہتے ہیں تو بغیر الیکشن لڑے آپ دوسری پارٹی میں چلے جائیں گے اساملی کے اندر یعنی فلور کراوس ہو گیا لیکن اب اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی کہ اگر ایک بندہ ایک پارٹی سے جیتا ہے اور وہ دوسری پارٹی میں جاتا ہے تو اس کو ریزائن کرنا پڑے گا اس پارٹی کے ٹکٹ پر لڑنا پڑے گا تو اس پہ جو اپوزیشن تھی اپوزیشن نے کیا کیا جی وہ چلی گئی سپریم کورٹ سپریم کورٹ میں گئی تو سپریم کورٹ نے جو ہے سوائے ایک جج کو چھوڑ کے انہوں نے کہا بھئی کہ نواز شریف صاحب نے غلط کیا ہے تو ایسے میں پھر کانفلیکٹ بنا اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ پورے کا پورا ایک کرائیسز بنے کانسٹیوشنل کرائیسز بنے ٹھیک ہے اور پھر جس وجہ سے جس نتیجے کے طور پر صدر صاحب کو جو ہے وہ ریزائن بھی کرنا پڑا فاروق لغاری صاحب کو اور وسیم سجاد صاحب جو ہیں ان کو پھر قائم مقام صدر بنایا گیا اور وسیم سجاد جو ہیں ان کے بعد پھر جو ہے جی جسٹس صفید تارد صاحب جو ہے ان کو جو ہے ریٹائر تارد صاحب ان کو صدر کا عوضہ دیا گیا آگے بڑھتے ہیں ڈراؤب ایکس کی طرف کہ ڈراؤب ایکس میں کیا رہا تو ان کا جو یعنی کہ وہ چیزیں جو کہ نہ ہوتی تو نواز شریف صاحب کے یہ جو دور ہے یہ کچھ زیادہ لمبا چڑتا یعنی کہ یہ اتنی جلدی ختم نہ ہوتا تو آپ یہ دیکھیں یہاں پہ زبردست قسم کا ایک فوٹو ہے کہ ایک سائٹ پہ جنرل مشرف صاحب ہیں اور دوسری سائٹ پہ جو ہے نواز شریف صاحب ہیں اور یہ کارگل کا علاقہ ہے جہاں پہ ان کو وزٹ کروانے لے کے گئے ہیں کیونکہ مشرف صاحب نے وہ وہاں پہ وارچیڈ دی تھی تو اس میں ڈراؤب ایکس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے سن کا گورنر راج کیونکہ جون انیس سو اٹھانوے کے اندر نائنٹین نائنٹی ایٹ میں جون میں بہت زیادہ جو ہے وہ وہاں پہ یعنی کلنگ ہوئی ٹارگٹ کلنگ تو اس کے نتیجے کے طور پہ وہاں کی حالات خراب ہوئے حکیم سعید صاحب کو شہید کر دی اور الزام لگا ایمکیوں کے اوپر جو آج تک پروف نہیں ہو سکا لیکن ایمکیوں کے اوپر الزام لگا تو نواز شریف صاحب نے کیا کیا جی وہاں پہ گورنر راج لگا دیا اور ان کی اسمبلی کو سندھ کی اسمبلی کو ختم کر دیا تو اس طرح سے ان کے پاس سندھ کا کنٹرول آ گیا لیکن سندھ میں پھر حالات تو پھر بھی ٹھیک نہ ہو سکے ایک تو یہ ان کا ڈراؤ بیک تھا دوسرا ان کا ڈراؤ بیک ہی مانا جاتا ہے تھرٹین ایمیڈمنٹ جو ہم نے پیچھے بات کی تھی کہ اس کے اوپر بھی اختلافات پیدا ہوئے تھے کالا باغ ڈین کے اوپر ایشیوز پیدا ہوئے کیونکہ جو ان کی پارٹیز تھی اپنی اے این پی جس کے ساتھ کے پی کے اندر حکومت تھی اس نے بھی ماننے سے انکار کر دیا ایمکی ایم جو تھی اس نے بھی ماننے سے انکار کر دیا کالا باغ ڈین کے اوپر خیر پھر بعد میں نواز شریف صاحب کو فیصلہ واپس لینا پڑا کارگل وار جو ہے مشرف صاحب نے چھیڑ دی مشرف صاحب نے کہا تھا ایک چھوٹا سا آپریشن ہے نواز شریف صاحب کے بقول لیکن وہ ایک پوری کی پوری وال میں بدل گیا اور نتیجے کے طور پر نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو پھر دنیا میں بہت زیادہ جو ہے وہ ایک قسم کی جگہ سائی ہوئی ایون نواز شریف صاحب کو خود جو وار ہے اس وار کا پتہ جو ہے وہ انڈین پرائم نیسٹر نے جب کال کر کے بتایا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے تو تب پتہ چلا اس سے پہلے تو اسے چھوٹا سا آپریشن ہی سمجھ رہے تھے تو ایسے میں پھر جو ہے یہ کارگل وار جو ہے یہ ایشو کافی آگے بڑا ایک وار کنورٹ ہوئی تو پھر یہ واشنگٹن ڈیکلیریشن جو تھا اس کے تحت جو ہے اس ایشو کو سالو کیا گیا یعنی کہ امریکہ جب بیچ میں پڑا تو یہ جنگ کا سماہ ہے کچھ ٹلا لیکن اس وار کے نتیجے کے طور پہ نواز شریف صاحب کے بیچ میں اور مشرف صاحب کے بیچ کے جو حالات تھے وہ ٹوٹلی چینج ہو چکے تھے یعنی کہ آرمی کے اور نواز شریف صاحب کے حالات مکمل چینج ہو چکے تھے اب نواز شریف صاحب اس تیاری میں تھے کہ کہیں انہیں موقع ملے تو مشرف صاحب کو وہ ڈیپلیس کر دیں ٹھیک ہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب مشرف صاحب جو ہے وہ گئے ہوئے تھے سرلنکا تو واپسی پہ ان کو جو ہے اترنے نہیں دیا گیا اور پھر ایک ایشو بنا جو ہم آگے ڈسکس کریں گے بات کرتے ہیں کانسٹیوشنل کرائیسز کی یہ بھی ان کا ایک ڈراؤو بیک رہا جو ہم نے دیکھا 1997 کے اندر ججوں کے ساتھ جو ان کی لڑائی ہوئی یا سپریم کورٹ کے جج کے ساتھ ہوئی پھر بعد میں ان کو جانا پڑا اور اجمل میہ جو ہے ان کو انہوں نے سپریم کورٹ کا جج بنایا تو اس طرح سے وہ بھی ایک ایشو رہا اور جو آج بھی دبے کے طور پر ان پر موجود ہے جس پہ انہوں نے 2006 کے اندر جو ہے وہ مافی بھی مانگی کہ بھئی ہم نے غلط کیا اس ٹائم پیسہ نہیں کرنا چاہیے تھا یہ کانسٹیوشنل کرائیسز کے اندر ہی ہے اٹیک ہوا سپریم کورٹ کے اوپر اور ساتھ میں کانفلیکٹ ویڈ پریزیڈنٹ کی بات کریں تو پریزیڈنٹ کے ساتھ کانفلیکٹ یہی سپریم کورٹ کے کرائیسز کے اوپر رہا اور نتیجے کے طور پر سردہ صاحب کو گھر جانا پڑا یعنی یہ بھی ایک نگا ڈراؤ بیک رہا آرمی کے ساتھ ریلیشنز پہلے تو ٹھیک تھے لیکن جب مشرف صاحب آئے کارگل کا آپریشن ہوا یا کارگل وار ہوئی تو اس کے بعد آرمی کے ساتھ بھی آپریشن جو ہے وہ خراب ہو گئے اور ساتھ میں جب مشرف صاحب نے جو ہے نواز شریف صاحب نے جنرل جانگیر کرامت سے جو ہے وہ ریزگنیشن لیا تو اس سے بھی حالات کچھ بہتر نہ ہوئے بات کرتے ہیں حکومت کے خاتمے کی کہ حکومت جو ہے اس کا خاتمہ کیسے ہوا تو اس میں دیکھیں جی 1999 کے اندر جب مشرف صاحب اب کیوں کہ مخالف ہو چکے تھے نواز شریف صاحب مشرف کے تو مشرف صاحب گئے تھے سری لنکا تو سری لنکا گئے تھے تو واپسی پہ جب ان کا پلین جو واپس آ رہا تھا پی اے کی فلائٹ تھی تو اس کو کراچی میں لینڈ کرنا تھا تو نواز شریف صاحب نے سندھ پولیس کو اور ساتھ میں وہاں پہ بتایا بھئی کراچی کے ائرپورٹ کے اوپر کہ ان کے جہاز کو وہاں پہ اترنے نہیں دینا ٹھیک ہے جی تو ایسے میں کیا ہوا مشرف صاحب پہلے سے ہی تیاری کر کے جا چکے تھے اپنے کوئی سینئر برگیڈیز وغیرہ کو ساتھ شامل کیا وہ تھا انہیں پتا تھا ایسا کچھ ہوگا تو جب انہیں روکا گیا تو جو مشرف صاحب کے جو یہاں پہ دوست تھے جن کو پیچھے ڈیوٹیز دیوی تھے انہوں نے کیا کیا جی انہوں نے مارشل لاہ لگا دیا اور مشرف صاحب یوں پھر ہیڈ آف تی گورنمنٹ بن کے بیٹھ کے چیف ایکزیکٹیو یعنی کے بنے نواز شریف صاحب کو اڈیالا جیل بھی دیا گیا پنڈی کے اندر اور اڈیالا جیل میں انہیں سزا ہو گئی اور انہیں کہا گیا کہ بھئی آپ اکیس سال تک آپ پولٹک سے دور رہیں گے تیرہ سال آپ کو جیل ہے تو اس کے طور پر ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب جو ہے اس نے بہت زیادہ معاونت کی سعودی عرب سامنے آیا اور اس نے کہا کہ بھئی دیکھو آپ نے بھٹو کو بھی پھانسی دی کیونکہ ارادہ ان کا یہی تھا کہ نواز شریف صاحب کو بھی پھانسی دی جائے تو بھٹو کو بھی آپ نے پھانسی دی تو ملک کے حالات خراب ہوئے تو اب آپ حالات خراب کرنا چاہتی ہو تو انہیں آپ ہمارے حوالے کرو اور اس طرح یہ سعودی عرب چلے گے ٹھیک ہے نواز شریف صاحب یعنی کہ سعودی عرب چلے گے جیل سے یہاں پہ آج بھی جس کے اوپر یوم تکبیر مناتے ہیں اٹھائیس مائی کو تو وہ یوم تکبیر اسی بات پہ ہے کہ بھائی ہم نے جو ہے وہ ایٹمی دھماکے کیے تو یہ سامنے آپ یہاں پہ پکچر میں بھی دیکھیں کہ ڈان کی ہیڈ لائنس ہے جب نواز شریف صاحب کو گھر بھیج دیا گیا تھا ٹھیک ہے تو اس میں یہ ان کی بہت بڑی چیومنٹ رہی اس کے علاوہ جی ایک اور جو ہے لاہور ڈیکلیریشن ہوا جس کو ہم ذکر کرنا بھول چکے ہیں لاہور ڈیکلیریشن میں کیا ہوا کہ اٹل بہاری واجپائی صاحب جو تھے وہ جب لاہور دہلی بس سروس کے لیے جب نائنٹی نائنٹی نائن کے اندر یہاں پہ لاہور کے اندر آئے تو اس تائم پہ لاہور ڈیکلیریشن ہوا انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں اور اس کو بھی کافی زیادہ پذیرائی ملی یعنی انہوں نے انڈیا کے ساتھ حالات کافی اچھے کر لیے تھے لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ کارگل وار ہوئی اور پھر اسی الزام لگا کہ بھئی آپ نے تو ہمارے ساتھ ابھی ریلیشنز بنائے تھے اور ابھی ریلیشنز آپ نے ختم کر دیا آپ اچھی دوستی جو ہے وہ نبھاتے ہیں تو یہ اچھی خاصی جو ہے ہتک ہوئی یہاں پہ نوازشری صاحب کی لیکن کارگل وار جو ہے ایکچلی میں نوازشری صاحب کی حکومت کو لے ڈوبی کہ کارگل وار پہ مشرف صاحب آج بھی جو ہے وہ مورود الزام ٹھہراتے ہیں نوازشری صاحب کو کہ اگر نوازشری صاحب اس ٹائم پہ انکار نہ کرتے یا اس ٹائم پہ ہمیں واپس نہ بلاتے تو آج کشمیر ہمارا ہوتا ان کا یہ ماننا تھا وہیں پہ نوازشری صاحب یہ کہتے ہیں کہ مشرف صاحب نے انہیں بتایا نہیں اور ایک وار سٹارٹ کر دی جس کے اوپر انٹرنیشنلی انہیں جو ہے وہ بہت زیادہ بہت باتیں سننی پڑیں یعنی بہت زیادہ ان کا جو ہے نا پاکستان کی جو ہے وہ عزت کام ہوئی بہت زیادہ issues بنے تو یہ conflict آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ویسے کا ویسا ہی چلا آتا ہے لیکن ہم یہاں پہ اس کو یہاں پہ end کرتے ہیں یہ topic ایسے ہیں کہ جن کا quick review لینا بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ اس میں کس کو چھوڑا جائے اور اس کے important event کو اٹھایا جائے یہ بہت زیادہ مشکل ہے اس لئے کچھ videos جو ہیں کچھ زیادہ ہی lengthy ہو جاتی ہیں تو جس کے لئے quick review کے طور پہ جو ہے میں آپ سے معذر چاہوں گا